شبِ قدر کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی لیلت القدر میں کتنی رکعت نماز پڑھیں گے، کب پڑھیں گے، کس کس نیت سے نماز پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ پوری جانکاری انشاءاللہ مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بہت اہم نکتہ آپ کو سمجھنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، سونا، بیدار ہونا ہر ایک کام ہم جو بھی کام کرتے ہیں یہ ہمارے کام اس وقت ثواب کے باعث بنیں گے ان کاموں کا ثواب ہمیں اس وقت ملے گا جب وہ کام ہمارا نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا جب ہمارا طریقہ نبی کے طریقے سے الگ ہو جائے گا ہم کھانا کھائیں گے اپنی مرضی سے کھا کر اٹھ جائیں گے کوئی ثواب نہیں ملے گا لیکن ہاں وہی کھانا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو دسترخان بچھا کر دعا پڑھ کے دائنے ہاتھ وغیرہ سے اور جو آداب ہیں جو طریقے ہیں ان طریقوں سے اگر ہم تناول فرماتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو کھانا بھی ہو جائے گا ثواب بھی مل جائے گا جیسے نماز لے لیجئے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اپنی مرضی سے ایک رکعت میں دو رکو کرتے ہیں ایک رکعت میں دو سجدے کی جگہ تین سجدے کرنے لگتے ہیں ایک رکعت میں قرآن پڑھنے کی جگہ کچھ اور پڑھنے لگتے ہیں ہم کچھ اور عمل کرنے لگتے ہیں اپنی مرضی سے تو چاہے وہ ہم نماز کہلیں لیکن اس کا ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا الغرض ہمارے کام اگر نبی کے کام کے مطابق ہوں گے صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوں گے تب ہمیں ثواب ملے گا ورنہ ہمیں ثواب نہیں مل سکتا اب آئیے اصل موضوع پہ یہ جو لیلت القدر ہے قرآن میں کہا جاتا ہے اللہ رب العزت نے صاف طور پہ اس کی فضیلت واضح کیے کہ لیلت القدر خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بھی زیادہ برتر ہے یہ رات یہ رات ہزار مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے اسی لیے اس رات میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے اب عبادت کیا ہے عبادت میں ذکر و اذکار اللہ اللہ کرنا عبادت میں ماں باپ کے پیر دبانا عبادت میں غریبوں کو کھانا کھلانا عبادت میں صدقہ کرنا یہ ساری عبادتیں ہیں عبادت میں قرآن کی تلاوت کرنا عبادت میں نماز پڑھنا یہ ساری عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں بہت عالی درجے کی عبادت نماز پڑھنا بھی ہے اب اس رات میں جو مبارک رات ہے بابرکت رات ہے لیلت القدر ہے شب قدر جسے کہتے ہیں اس رات میں ہمیں نماز کون کون سی پڑھنی ہے جتنی زیادہ ہو سکے ہم اس رات میں قضاء عمری ادا کریں قضاء عمری اسے کہتے ہیں پوری زندگی میں جتنی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں ان نمازوں کو چن چن کر ان نمازوں کو ہم ادا کریں تاکہ قیامت میں ہم سے جو سوال ہوگا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی تو اس سوال سے ہم بچ سکیں اسی لئے قضاء عمری ادا کریں جتنی زیادہ ہو سکے اسی طرح نوافل جو نفل نمازیں ہیں وہ نماز اس رات میں ادا کریں اور کئی نمازیں جیسے سولات التسبیح ہے یہ ساری باتیں میری مستقل ویڈیو موجود ہے سولات التسبیح کے بارے میں آپ یوٹیوب پہ سرج کریں کہ یم اے آر بی دینی معلومات سولات التسبیح کا طریقہ پوری ویڈیو آپ کو ڈیٹیلز میں ملے گی اسی طرح اوابین کی نماز ہے لکھئے یوٹیوب پہ سرج کریے یم اے آر بی دینی معلومات اوابین کی نماز کا طریقہ پوری تفصیل ملے گی آپ کو اسی طرح نفل نماز جو میں نے کہا نفل نماز دو دو رکعت کر کے ادا کریے پوری ڈیٹیلز پورا طریقہ چینل پہ موجود ہے سرج کریے یم اے آر بی دینی معلومات نفل نماز کا طریقہ پوری پریکٹیکل کے ساتھ موجود ہے اسی طرح آپ اگر تحجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس رات میں تو وہ بھی ادا کریے تحجد کی نماز تحجد کی نماز بارہ رکعت ہوتی ہے دو دو رکعت کر کے ادا کریے اس کو بھی اگر آپ ڈیٹیلز میں جاننا چاہیں تو سرج کریے یم اے آر بی دینی معلومات تحجد کی نماز کا طریقہ پوری ڈیٹیلز ملے گی چینل پہ میں نے ایک ایک جزب پہ کام کیا ہے اسی لیے یہ کہنا چاہتا ہوں اس رات میں ہم قضاء عمری نوافل اوابین تحجد یا اس کے علاوہ اور نماز کے علاوہ جو اور دگر عبادتیں میں نے جن کا نام ابھی لیا ہے یہ عبادتیں بھی ہم کریں اسی کے ساتھ ساتھ آخیر میں یہ جملہ کہہ کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ شب قدر کی خاص نماز آج کل بڑی ویڈیو وائرل ہوتی ہیں لوگ اپنی طرف سے بہت زور سور سے بیان کرتے ہیں کہ شب قدر کی بارہ رکعت چودہ رکعت بیس رکعت نماز شب قدر کی سو رکعت نماز وغیرہ وغیرہ سمجھ لیجئے ایک بات بالکل واضح کہنا چاہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص شب قدر کے نام سے کوئی نماز نہیں ہے اللہ کے نبی سے نہیں ہے نہ صحابہ سے نہیں ہے ابھی میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر ہم عمل کرتے ہیں وہ کام ہمارا سنت اور شریعت کے مطابق نہیں ہوگا تو ہمارا کام بے فضول ہے کوئی فائدہ نہیں کوئی ثواب نہیں اسی لئے جو کام اللہ کے نبی نے کیا ہے جیسے تحجد کی نماز اللہ کے نبی نے پڑھئی ہے لہٰذا یہ بہت برکت والی رات ہے اس رات میں ہم تحجد کی نماز ادا کریں اسی طرح عوابین کی نماز اللہ کے نبی نے پڑھئی ہے اس کے اتر یہ کام اپنائیں تاکہ جو کام نبی سے ثابت ہے جو کام نبی نے کیا ہے صحابہ نے کیا ہے وہ کام ہم کریں اپنی مرضی سے شب قدر کے نام سے نماز گھڑ کے شب قدر کے نام سے کوئی نماز اپنی طرف سے بنا کے پڑھنے لگیں دس رکات بیس رکات پچاس رکات سو رکات تو ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ نماز ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہوئی اسی لیے یہ بھی دھیان میں رکھیں شیطان کے چکر میں نہ آئیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین